السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہ ونصلع علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیامو کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلے والو پر فرض کیے گئے تھے کیوں؟ تاکہ تم پرہزگار ہو جاؤ تاکہ تم متقی ہو جاؤ سامین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ متقی اور پرہزگار بن جائے اور نیک و کار میں شامل ہو جائے اور میں اس کی تمام گناہوں کو بخش دوں سامین و ناظرین روزے دار کا ایمان کس قدر پختار یقینی ہونا چاہیے کے بارے میں آئیے تھوڑی سی بات سمات کر لیتے ہیں تقوی کا جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ نیک و کار میں شامل ہو جاؤ تو یہ تقوی کا جو سب سے آلہ درجہ ہے سب سے آلہ قسم کا جو حصہ ہے وہ کیسے ہوا کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کر کے ایمان لانا سخت گرمی ہے پیاس سے ہلک سوکھ رہا ہے ہونٹ خوشک ہو رہے ہیں پانی موجود ہے مگر روزے دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں کھانا موجود ہے بھوک کی شدت ہے اتنی شدت ہے کہ حالت خراب ہو رہی ہے بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے لیکن وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا آپ اندازہ فرمائیے کہ اس شخص کا خدا رحمان عزوجل پر کتنا یقین کامل ہے کتنا پختہ ایمان ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے لیکن رب کائنات سے نہیں چھپ سکتا اللہ عزوجل پر اس کا یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے عملی ریزلٹ ہے کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مگر روزے کا تعلق صرف باطن سے ہے اس کا حال اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا اگر وہ چھپ کر کھا پی بھی لیتا تو لوگ تو یہی سمجھتے کہ شاید یہ روزے سے ہے لیکن یہ اس کی تقوی ہے یہ اس کا خوف اللہ کا ہے کہ بھلے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن ہمارا رب مجھے دیکھتا ہے اس یقین کامل سے انسان روزہ رہتا ہے تو پھر اس کے بارے میں خوشندی بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے پھر اس ایسے شخص کے لیے خوشخبری بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے روک کو برداشت کرتا ہے پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو ایسے کے بارے میں پھر قرآن کریم کیا مزدہ ہمیں انعید فرماتا ہے فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جنت میں ایک گھر ہے جسے ریان کہا جاتا ہے یہ صرف خاص روزہ داروں کے لیے ہی رکھا گیا اس میں صرف جو روزہ رکھتے ہیں اسے ہی داخل کیا جائے گا باقی کسی کی اجازت نہیں ہوگا سامین و ناظرین اب آئیے اس رمضان المبارک میں ہمیں نیکیاں کتنی دیاتی ہیں اس کی بھی فضلت سماد کر لیتے ہیں عام دنوں میں ایک نیکی کرنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے من جاء بالحسنتی فلہو اشر امثالیہ کہ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس نیکی ہے اور رمضان میں تو کیا کہنے سبحان اللہ رمضان میں عجر سواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے لہذا رمضان میں ایک نیکی سات سو گناہ ہو جائے گی مگر اس ماہ مبارک میں روزے کی جزا اتنی زیادہ جس کا کوئی حساب نہیں اس کا حساب کیسے نہیں ہے آئیے سماد کر لیتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ دس سے سات گناہ زیادہ دیا جاتا ہے اللہ عز ودل فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا سبحان اللہ اللہ عز ودل کا مزید ارشاد ہے کہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کی صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیہ ہیں ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز ودل سے ملاقات کے وقت روزہ دار کے موں کے بو اللہ عز ودل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے سبحان اللہ واہ کیا حدیث پاک ہے حدیث موارکہ کا یہ فرمان علی شان تو خاص طور پر قاول توجہ ہے کہ جیسا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سناتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَعَنَا أَجْزِبِهِ یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا حدیث قدسی کی ارشاد پاک کے بعض محدیثِ نکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اَنَا أَجْزَابِهِ اَنَا أُجْزَابِهِ بھی پڑا ہے جیسا کہ تفسیرِ نائمی وغیرہ میں ہیں تو فرمانا یہ ہوں گے کہ روزہ کی جزا میں خود ہی ہوں سبحان اللہ عز و جل دیکھئے نماز ہو زکاة ہو حج ہو غربہ کی مداد ہو بیماری کی آیادت ہو مساکین کی خبرگیری ہو یہ تمام آمال خیر سے جنت ملتی ہے مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت والا ہی مل جاتا ہے یعنی مالی کی حقیقی ہی ہمیں حاصل ہو جایا کرتی ہے ایک حقایت بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کچھ قیمتی موتی اپنے افسرانوں کے سامنے پھیکتے ہوئے فرمایا چن لیجئے اور خود آگے بڑھ گئے تھوڑی دور جانے کے بعد جب مڑ کر دیکھا تو آیاز گھوڑے پر سوار پیچھے چلا رہا تھا آپ نے ایک شیر بھی بہت مشہور سنا ہوگا کہ ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواب جی ہاں یہ وہی محمود اور آیاز کا ذکر ہے محمود ایک بادشاہ تھا اور آیاز نامی شخص اس کا وزیر تھا وہ بھی اللہ کے ولیہی تھے لیکن ان کا کام وزیرانہ تھا وہی حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو پوچھا آیاز کیا تمہیں موتی نہیں چاہیے آیاز نے ارز کی آلی جاہ آلی پناہ جیسے موتی چاہیے تھی وہ موتی چننے میں لگا ہوا ہے مجھے تو موتی والا چاہیے سبحان اللہ لہٰذا ہمیں بھی ہر نیک کام اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو انشاءاللہ اس کی تصدیق سے ہمیں جنت بھی ملے گی آلہ عزت امام علیہ السنت نے فرمایا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ اگر ہم رسول اللہ کے سچے بن جائے تو پھر کیوں نہ ہمیں جنت ملے گی اس لیے کہ جیمالی کے جنت تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہذا اس رمضان المبارک میں ہم جو اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا میں بدلہ خود ہی دوں گا سبحان اللہ اور اللہ تبارک و تعالی اگر یقین جانی اگر ہماری روزہ کو قبول کر لیا ہماری روزہ اگر پسند آ گئی تو ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان والوں کو پورے پورے رمضان المبارک کی روزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام اہل ایمان والوں کو تمام بے حیائی اور بری باتوں سے محفوظ رکھیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خوب قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقین جانیے قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا جتنا گیارہ مہینوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس سے کئی گڑا زیادہ صرف ایک مہینے میں قرآن پڑھا جاتا دنیا کا کوئی حصہ خالی نہیں ہوگا جہاں مسجد نہ آباد ہو اور کوئی ایسی مسجد خالی نہیں ہوگی جہاں پر قرآن کی تلاوتیں نکی جا رہی ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے چاہے جو کام لے لے اللہ تبارک و تعالی یہ انام ہی تو ہے میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک مہینہ ہمیں ایسا عطا کیا کہ جس میں ہم مرتقی بن جائیں پریزگار بن جائیں اللہ کا مقصد ہی یہی ہے روزہ ہمیں اس لیے ہی فرض ہم پر کیا گیا کہ تاکہ ہم متقی بن جائیں انہیں کو کار بے شامل ہو جائیں پھر انشاءاللہ بلیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ